ویلکم تو آر شنل آر ایٹھ ویتھ نریش سو فائنلی یہاں پر جو ہم ویڈیو کو اسٹائٹ کریں گے یہاں پر اسٹائٹنگ آ چکے ہیں کہ یہاں سے وہ ساری باتیں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سو فرینٹس یہاں پر جو ہم نے فرنٹ پوٹرٹ جو لے رکھا ہے وہ یہ ہونے والا ہے اور اس میں جو ہم آج جو پوٹرٹٹ دھوا کریں گے وہ ہے بیڈ کے اوپر فرسٹ اس سے پہلے میں نے ایک ٹوٹرل دو ڈال رکھا ہے وہ ہیرز کے اوپر تھا ادرائز یہ ٹوٹرل جو ہونے والا ہے وہ بیڈز کے اوپر ہونے والا ہے زیادہ تر آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے بیڈ یا موسٹیچس جو بنانے میں بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹی آتی ہے سو اس کے ان لوگوں کے لیے جو میں بہت ہی سمپل ہی طریقے سے ٹوٹرل لے کے آیا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم آؤٹلین کریٹ کریں گے سو سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پر اتنی دکت والی بات نے اچھے طریقے سے افزرو کر کے یہاں پر میں ایک آؤٹلین کریٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے بعد میں ہم اس کے اندر کام کر سکے اور فائنلی یہاں پر آؤٹلین دینے کے بعد جو ہے میں ایک ٹو بی پینسل سے ایک لیئر دے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں یہاں پر موسٹیچس ہیں بیڈ ہیں تو ایک لیئر وائز آپ کام کریں گے تو ریزلٹ بہت ہی بڑیا نکل کر آئے گا تو آپ اسی طرح جائے بلکل ہلکشاہ سے دیرے دیرے کام کرتے جائے بلکل یہاں پر کوئی بھی آپ کو ہر بڑی نہیں کرنی چاہیے سو یہاں پر میں with help of 2B سے جو تھوڑی لائٹ گریٹ کی ہوتی ہے اس سے میں جو ایک لیئر کر رہا ہوں یہاں پر اور فرنس لیئر دینے کے بعد یہاں پر جو بلینڈنگ کے لیے میں میکپ بروش کا جوز کر رہا ہوں اور جو آپ سیکنڈ بات آتی ہے ہیئرز کو ڈرا کرنے میں یہاں پر جو میں آپ کو بالکل نزدیک سے دکھانے کوشش کروں آپ کو بالکل ہلکی آسوں سے اسی طرح سٹروک بائی سٹروک اچھے طریقے سے اوفزر کر کے پوٹر کو کہاں پر کون کون سے ہیئر کہاں کہاں فلو کر رہے اس کو ایزی لی یہاں پر کیریٹ کرتے جاناں بالکل ہلکی آسوں سے لیئر وائز کام کریں گے ریزلٹ جو ہے بہت ہی بڑیا نکل کر آئے گا جو ہے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے فور دا بیگنرز جو 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 دوست نئے ہیں چینل پر تو چینل کو جو ہے ایک بار ضرور سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کو پریز ضرور کر دے تاکہ آر سے ریلیٹڈ بہت اچھا کونٹینٹ آپ کو اس چینل پر ملتا ہے ہمیشہ جو ہے ملتا رہے گا سو آم جو ہے اسی طریقے سے جو پوٹر کو اچھے طریقے اس اوفزر کر رہے ہیں اینڈ سٹروک بائی سٹروک ہیئر جو ہے اس کو ڈرا کریں کوشش کر رہے ہیں اینڈ جو ہے اس میں جو آپ کو بہت زیادہ ایک جو ہے تھیمے سے بلکل شانت ہو کر کام کرنا ہے یہاں پر کوئی ہربڑی نہیں کرنی ہے کہ جلدی سے آپ کو ریزلٹ نہیں لے کے آنے ایک دم جو ہے فاصلی کام کر کے جو ہے اس سے جو ہمارا کام جو ہے بگڑ سکتا ہے بلکل ہلکے آسوں سے ایزیلی کام لینا ہے اینڈ کرتے جانا ہے ریزلٹ جو ہے دیرے دیرے ملنا شروع ہو جائیں گے ہم نے جو ایک سیکنڈ لیئر کریٹ کر لیا ہے وہ ہیئرز کی اچھے طریقے سے ہیئرز کے فلو کو بنا کر چھوٹے چھوٹے اور یہاں پر جو ہمیں میک اپ بروشت کا یوز کر رہا ہوں جو چھوٹے والا ہے تاکہ چھوٹے ایریاز کو کور کر سکو ایزی سے جو ہے کہیں کہیں پر مجھے ضرورت پڑی اور اب جو بات آتی ہے وہ ہے تھرڈ لیئر کی تھرڈ لیئر کو میں نے دینے کے لیے یہاں پر ایٹو بی پینسل جو تھوڑی بہت ہائے گریڈ کی پینسل ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے شاپ کر کے جہاں جہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈارک ویلیو ایزی سے میں تھوڑا پریشر کا یوز کر کے پینسل کو اچھے طریقے سے دبا گر وہاں پر جو ہے ایک لائن کیریٹ کر رہا ہوں وہاں پر وہ جگہ کیریٹ کر رہا ہوں ڈارک ویلیو اس کو کیریٹ کر رہا ہوں ایزی لی میں بتا چلوں کہ جو ہے ایٹو بی پینسل ہے تھوڑی ڈارک ہائر گریڈ کی ہوتی ہے میں نے ٹو بی سے ایک لیئر دی دین ٹو بی سے سیکنڈ لیئر جو ہیئر کو یہاں پر کیریٹ کیا اچھے طریقے سے بلینڈ کیا میک اپ روش سے اور یہاں پر جو ہے میں تھرڈ لیئر جو دے رہا ہوں وہ ہے ایٹو بی پینسل دے اچھے طریقے سے اوفزر کر کے ڈارک ڈارک جو ہائر سب سے زیادہ جو کالے ہائر سے ان کو یہاں پر کیریٹ کر رہا ہوں اور بلکل ہلکے آسا سے کام کرتے جانا یہاں پر کوئی آپ کو دماغ میں اتنا وہ پروبلم نہیں لینا ہے کیونکہ میں جب بگنر تھا تو میں بھی دیکھتا تھا کہ یہ جو ہے دوسرے آئیٹسٹ کس طریقے سے یار بنا رہے ہیں تو میں بہت پریشان ہوا کرتا تھا تو ادروائز ان کو دیکھتے ہوئے میں نے کس طریقے سے سیکھا وہ اچھے طریقے سے جہاں پر اوفزر کر کے آپ کو وہ ساری باتیں آپ کو شیئر کرتا چل رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہاں پر لپس کے اوپر تھوڑی بہت میں ڈیٹیلنگ کر رہا ہوں 053 کی میکینیکل پینسل کا یوز کر کے انفرنس ایک بات بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس میکینیکل پینسل نہ ہو تو آپ جو ہے ایشوی پینسل کو اچھے طریقے سے شاپ کر کے اس جگہ پر آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں جہاں پر میں میکینیکل پینسل کا یوز کرتا ہوں اور جو ہے جہاں پر لپس کے اوپر بھی ڈیٹیلنگ ہو گئی ہے اور اب جو ہے بیڑ کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیریاز ہیں چھوٹے چھوٹے ہیر ہیں ان کو کور کرنے کے لیے 053 کی میکینیکل پینسل کا یوز کر رہا ہوں اس کے اندر جو لیڈز لگتی ہیں تو بار بار آپ کو شاپ نہیں کرنا پڑے گا ایزی سے انجوائی کریں ویڈیو کو اور مین مین جہاں جہاں پر مجھے پوائنٹ بتانا تھا میں انہیں بتا دیا ہے اتروائز آگے بھی جہاں جہاں پر مجھے بتانا ہوگا کہ یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے آپ کے بعد یہ بات شیئر کرتا چلو وہاں پر میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرتا ہوں اور اب بات آتی ہے ہائیلائٹ کی یہاں پر فرنس سو ہائیلائٹ دینے کے لیے یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں مونو زیرو ریزر جو ون آف ڈی بیسٹ ہے فور ڈا ہائیلائٹ یہ چھوٹے سے چھوٹے ایریاز کو ایزیلی کور کر لیتا ہے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے اس کے ساتھ میرا بہت ہی زیادہ بیسٹ ایکسپریئنس ہے اور بہت ہی مجھے پرسنلی ایک اچھا ٹول لگا اس کے ڈا ہائیلائٹ کے لیے میرے پاس ایک اور بھی ہے وہ ہے فائیبر کیسٹل کی ریزر پینسل آپ دے سکتے ہیں سائیڈو پڑی ہے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے ان فرنس اب جو بات آتی ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں ہیئر سے ڈیٹیل جو بار نکلے ہو ہوتے ہیں ہیئر ان کو یہاں پر میں کور کر رہا ہوں زیرو پوائنٹ تھری کی میکنیکل پینسل سے تاکہ جو ہے ہمارے بیرڈ اور بھی زیادہ ریالیسٹک لوگ پروائیڈ کرے ہمیں اور دیکھنے میں ہمیں جو ہے ایک بڑیا ریزلٹ دے سو فائنلی یہاں پر جو ہمارا بیرڈ اینڈ موسٹیچس بن کے ریڈی ہو چکا ہے سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لوگی ہوگی تھوڑی سی بھی اس ویڈیو کے سروع آپ کو ہیلپ لگی ہے تو چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب اینڈ مل آئیکن کو پریس کرنا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی